پیلیا کپرکو پیلیا مریضوں کی سنکھہ بڑھ کا 74 آنوے ہو چلی ہے اور دو دنوں میں پیلیا کے 75 نئے اور مریض سامنے آئے ہیں 20 گروتی محلیہ سامنے 74 جو لوگ پیلیا سے پیرج بتائے چاہتے ہیں 66 اور لوگوں کے بلڈ سیمپلوں کی جاج ہونی ہیں ظلہ اسپطال امیٹ کر اور آئیو بیڈک اسپطال میں پیلیا مریضوں کا علاج لگتات چل رہا ہے تو نہیں تھم رہا ہے پیلیا کے مریضوں جو مریض ہیں ان کے جس طرح سے جو آکڑا ہے لگتار بڑھتا جا رہا ہے سپیہ پانڈے لگتار ہمارے ساتھ پون لائن سے جنئے سپیہ کورونا کی مار تو پہلے سے ہی پورا دیش جھیل رہا ہے اور وہی پیلیا نے بھی اپنا کہر برپانا شروع کر دیا دو مہینے سے زیادہ وقت تو ہو گیا لیکن رائیپور میں یہ ستی آج کی نہیں ہے ہر سال یہ ہی ہوتی ہے اس کے بعد ظلہ پر شواسن راج سرکار کچھ سبق سیکھنے کے لیے یا سیار ہی نہیں رازدھانی نے نگر نیم اور سواس ویباق کی کوششوں کے بعد دی پیلیا کا جو پرکوف ہے وہ تھمنے کے نامی نہیں لے رہے کیونکہ دو دنوں میں پیلیا کے پچھتر نئے مریض ملنا اپنے آپ میں یہ ایک بڑی بات ہے رازدھانی میں اب 20 گرب وطی مہینہ سمیت پیلیا سے 794 لوگ پڑی تھے جبکہ دو گرب وطی مہینہوں کی موت ہو چکی ہیں بڑا سوالی ہے کہ دو مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے اس کے بعد بھی یہ جو پیلیا سے پیلت جو مریض ہیں ان کی سنکھیا میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے نگر نیم نے اب تک کیا قدم اٹھائے ہیں کہا جا رہا تھا کہ پائپ لائن پوری ڈالی جائے گی سوچ نرمل جل اپلبد کرایا جائے گا اگر یہ تمام انتظامات پہلے سے ہی کر لیے جائے تو اس طرح کی سیدھی کبھی اتپن نہ ہو جب بلکل جب رہا تھا کہ پیلیا کے مریض ملنے کا شلسلہ شروع ہوا تب ہی سے نگر نیم کو الیٹ رہنا تھا لیکن حالانکہ نگر نیم کے بارے پائپ لائن بڑھلے جانے کا کام کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک کہ پیلیا کے مریض جو ہے وہ کھمنے کا نام نہیں لے رہے ان کے جو آگرے وہ لگتاں بڑھتے جا رہے ہیں رہا تھا کہ پیلیا کے پرکوپ آمہ پارا دلل سیونی سمیت تمام جو چھتر ہیں وہاں پر سیتیز جو ہے وہ گمبیر ہیں پرکوپ پیلیا کے مریض مل رہے ہیں اور نگر نیم کے دوارہ بھری جرمیوں میں پائپ لائنگ بدلنے کا بھی کام کیا جا رہا ہے اب بھری جرمی کو دیکھتے ہوئے کئی جگہ اپر ایسے بھی ہوتا ہے کہ پانی کی سمسیہ ہوتی ہے پانی کی سمسیہ ہوتی ہے تو ان تمام سمسیہوں کا نراکران کرنا ہی نگر نیم کی ذمہ داری ہے اس لیے شہروں میں راجدھانی میں نگر نیم ہوتا ہے جس کی ذمہ داری کا نروہہن اگر سمی رہتے کر لیا جائے تو شوید اس طرح کی سیتی کہیں بھی نہ نگر نیم نہ ہی کسی بھی جگہ پہ اتپن ہوگی بہت شکریہ جانکاری کے لیے مہاری سوٹی اورنگ آباد میں مالگاہ